بساوقات ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری نئی لون نہیں آئی مجھے فلان چیز نہیں ملی میرے پاس نیا موبائل کا موڈل نہیں ہے فرض کیجئے کہ دو سال پرانا ہے اور ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کیا کو جتا کیا ہوا ہے اور جنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کن کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ان کی زمان پر شکر رہتا ہے تو ایک تو ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے گوشت دیا اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر دینا آگے تو انہوں نے کچھ تقسیم کیا تو کچھ رہ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کچھ دے دیا کچھ رہ گیا ہے تو انہوں نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے جو ہمارے پاس سے وہ تو خوابی کے ختم ہو جائے گا جو دے دیا ہے جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہ گیا ہے تو جب آپ نے آل رسول علیہ السلام پہنچایا تو کیا بی بی فاطمہ جو ان کی جدہ ہے وہ عجر نہیں دیں گی آپ کو میدان محشر میں اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے ان کی ایک ہاں بہت بڑی بار اس سے ہماری تو زندگیاں سبر جائیں گی ہماری تو نسلیں سبر جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ کے لئے وہاں خاص احتمام نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے محبوب کی عالمے سے کسی کے لئے کو احتمام کیا تو یہاں آپ دیجئے ما ہمارے پاس وہاں ختم ہو جائے گا جب ان کے پاس پہنچایا امام زہن العابدین علیہ السلام جو خود آلے رسول میں سے ہیں وہ جب صدقہ دیتے تھے نا تو ان کے لئے روایت میں مفہوم اس طرح سے ہے کہ غریب کا ہاتھ چوم لیتے تھے اور کہتے تھے کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ سبحان اللہ ہمارا مال پاک علامہ صاحب کی بات سن کے بڑا دل ہلسا گیا اور میں سب سے پہلے یہ کہوں ویسے تو میں نے ہی کرنا تھا لوگ دیں یا نہ دیں میں نے مینس کے میرے ادارے نے لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں جو ادھار چڑھاوائے نا سب سے پہلے وہ میں اپنے ادارے سے جائے نا یہ ادھار دوں گا کیونکہ وہ ہی رہ جائے گا نا وہ ہی رہ جائے گا نا وہ ہی رہ جائے گا تو وہ رہنا چاہیے باقی تو کھا بھی کے ختم ہو جانے گا وہ جو دے دیا وہ ہی آگے کام آئے گا